نو مئی کے لوگوں تو جو ملزمان تھے وہ تو وزیرالہ بھی بند گئے خیبر اکھوا میں آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے بات فلان 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 بندہ ہو گئے جس میں ہمارے وزیرالہ صاحب بھی تھے نو مئی کے جتنے بھی قصور ہوا رہے ہیں ان کو جو ہے بلکل سزائے دیجئے پیٹے ایک سیسی جماعت ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں کے ذریعے آنا چاہتی ہے تو اس میں تو میں خوش نہیں کر سکتا پہلے بھی یہ بات کی کہ ایزے گورنر میری پوری ذمواری ہے کہ میں وفاق کے نمائندے کی حسیت سے میں اپنے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ رنوں صوبے کے مسائل کا ذکر میں وفاق سے کروں وزیرالہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اپنے صوبے کے مسائل بڑے تفصیل کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور اس امید کے ساتھ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ خیبر فدخواہ کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ حل کرے گی اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اور کچھ چیزیں ہمیشہ خیبر فدخواہ سے آتی ہیں کہ شاید یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن کبھی بھی میں آج یہاں پر بیٹھ کر بالکل یہ آہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی خیبر فدخواہ کا گورنر ہاؤس کیسی سازش کا گھر نہیں ہوگا کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہوگی اور ہم مرکز اور صوبے کے درمیان جو ہے پل کا کیتار ادا کریں گے میں نہیں چاہتا کہ گورنر ہاؤس اور صوبائی حکومت یا وزیراعالوز کے درمیان اتنی ٹینشن ہو کہ جس سے ہمارے صوبے کے عوام جو ہے وہ متاثر ہوں سفر کریں ہم نے پہلے بہت سی چیزیں جو ہے قربانیت دی ہیں ہم نے بہت سی چیزیں سفر کی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ایسی چیزیں ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا جو صوبہ ہے ایک پورا منصوبہ ہوگا اور ایک جو ہے ترقیہ آفتہ صوبہ ہوگا دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کسی پہ الزامہ لگیں کچھ نو مہی کے لوگ تو جو ملزمان تھے وہ تو وزیراعالوز بند گیا خیبر اکفا میں آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے بات فلاں 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 بند ہوگی جس میں ہمارے وزیراعالوز صاحب بھی تھے اور ہم عدالتوں سے ہمیشہ ہم نے اپیل کی اور آج بھی اپیل کرتے ہیں کہ نو مہی جیسا واقعہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا کوئی شاید ملک دشمن بھی نہ کر سکے لہٰذا نو مہی کے جتنے بھی قصوروار ہیں ان کو جو ہے بلکل سزائے دی جائیں ورنہ خدا نہ خاصتہ پھر کل ایسا نہ ہو کہ نو مہی سے بڑا واقعہ ہو اور انشاءاللہ تعالی ایسا نہ کرے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے میں آج یہاں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ نو مہی کے ملزمان ہیں ان کو کیفر اکیدہ تک پہنچائے تھا چاکہ دیکھیں عوام کہ نو مہی جنہوں نے کیا جن کے ماسٹر مائنٹ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے اس کو کون بخشے گا دیکھیں پی ٹیک سیاسی جماعت ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں کے ذریعے آنا چاہتی ہے تو اس میں تو میں خوش نہیں کر سکتا پولٹیکل بندے ہیں اگر وہ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں اگر وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا جو ہے اس سے بے معافی مانگتی ہیں اور پولٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہم بالکل اس کے لئے تیار ہیں لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں ماضی میں انہوں نے جو مزے چکے ہیں پرائے کندوں پہ بیٹھ کر بے ساکھیں لے کر اب وہ کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے میں آنا چاہیے ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے پولٹیکل لوگوں کو پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے ماضی میں بھی ای سی پی ٹی آئی کو پاکستان پی بس پارٹی کے چیئرون بلاول بٹو زرداری صاحب نے پریزنزداری صاحب نے اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ بٹھائے تھا ڈیالاؤگس کیے تھے اور ہمیشہ چیزیں ڈیالاؤگس کے ساتھ ہوتی ہیں آج بھی ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے بڑا جمہوری فورم نہیں ہے پارلیمنٹ میں آئیں بیٹھیں اپنی فیوشی سٹریجی کے بات کریں آج اگر ان کو الیکشن پر اعتراضات ہیں تو وہ جو چور دروازے ہوئے ہیں یا جو چور دروازے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں کانونسازی کے ذریعے جو ہے آپ ختم کر سکتے ہیں تو لہٰذا پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں اپنے جو ہے انپوٹ دیں تاکہ ہم آگے چلیں پاکستان کو آگے لے کر چلیں اس شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہونا اور جو ہے اس شور شرابے میں آپ کے پانچ سال گزر جائیں اور پھر الیکشن آجے اور پھر آپ پانچ سال دوبارہ چور شرابے ہیں نہیں وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پر تصویر دیکھ بہت پرانی ہے وہ تقریباً غیرے بن دوزار تیرہ چودہ کی ہے بلکہ وہ میرا رشدار بھی ہے اور ہم نے نکٹھے کھیلا بھی ہے میرے تو کوئی اس کے ساتھ دشمن نہیں ہے تو آج بھی آپ کی توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہاں خیبر پخخواہ میں گورنر ہاؤس میں ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کھانے کی صوبہ خیبر پخواہ کی ترقی کے لیے صوبہ خیبر پخواہ کے امن کے لیے صوبہ خیبر پخواہ کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے ان کے روزگار کے لیے آئے ہم مل کر بیٹھیں اگر ان کو کوئی مجبوری ہے وہ میرے پاس نہیں آسکتے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں میں جانے کو تیار ہوں اس سے پہلے میں ابھی بھی تمام جتنے بھی پلڈی کے لیڈرز ہیں پارٹیاں ہیں ان کے لیڈران کے پاس میں صوبہی قیاد کے پاس میں خود چل کے جا رہا ہوں میری افتاب شہرپاو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو ہمارے وہاں پر امیر ہیں پروفیسور ابراہیم صاحب سے پیشوزیں ملاقات ہوئی ہے میری جیوائی کے صوبہی امیر مولانا سینٹر مولانا طور امان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میرے پی ٹی ای پی کے جو ابھی سربراہ ہیں ہمارے سابق وزیراعیلہ صاحب خیرپاو صاحب کی محمود خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے باقی جو ہمارے لڈران رہ چکے ہیں ان سے بھی ملاقات کروں گا تو خیرپاو صاحب کے ترقی کے لیے امن کے لیے خوشحالی کے لیے میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تیار ہوں تو وزیراعیلہ صاحب بھی جاوت دیں گے ہم ترقی کے لیے جائیں گے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے پوزیٹیو لی جب انہوں نے محسن نکوی صاحب کے ساتھ اور اویس لغاری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ورکنگ ریلیشن قائم کی تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ورکنگ ریلیشن سے ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کر سکیں